اور اب مدنی خبروں کی تفصیل نماز میں اغلاط کی نشاندہی فرمائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ نماز جمعات المبارک کی ادائیگی کے بعد اسلامی بھائیوں کو براہ راست مدنی پھولوں سے نوازا نمازوں کی حفاظت اور درست ادائیگی کے حوالے سے آپ کتنے حساس ہیں ملاحظہ کیجئے یہ جو اچھے لیے لیے اس کو نیوں تان کے ٹائٹ کر کے نہیں کرنی بلکہ نورملی اور کانوں کی لوہ سے چھو جائے اللہ اکبر تیر راج ہوئے نا یہ ہاتھ باندھتے وقت ختم ہو جائے اب ہاتھ کس طرح باندھیں گے یہ بھی اس میں بھی بہت کتائی ہے یہ ناف کے نیچے وہ دبا کے حالہ ذات نے فرمایا دبا کے اور یہ تین انگلیاں کلائی کی پشت پر رہیں گے اور یہ چھوٹی اور انگوٹا اغل بغل اب میرے پنجوں کو آپ نے دیکھنا ہے میری ٹانگیں دیکھ رہے نا تو اس طرح ایک تعداد ہے جن کا یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اگر ضرورت پڑی اور ہلایا تو اس ٹھیک ہے لیکن عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں یہ عادت ہوتی ہے اور یہ ہے عباس نماز میں بالکل حصہ ہو کے جسا سر پہ پرندہ بٹا ہوئے اڑ جائے گا بھی ہلیں گے تو قیام میں نظر کہا ہوگی سجدے کی جگہ پہ اب کیجئے رکوع اللہ اکباب یہ را جو ہے نا رکوع میں پہنچنے تک ختم ہو جائے یہ سر اور یہ سب پیٹ سب ایک سیدھ میں ہو ماشاءاللہ کھڑے ہوں تو سمیر اللہ لی من حمیدہ یہ ہاتھ جو ہے نا یہ سیدھا کھڑے ہوتے ہی ختم ہو جائے اور یہ ہاتھ جو ہے نا اپنی اصلی حالت پر وہ لٹکے رہیں گے اب سجدے میں جانا ہے ٹھیک سجدے میں ناک کی ہڈی لگنی ضروری ہے یہ ناک کی نوک دبائیں گے تو ہڈی لگ جاتی ہے زمین کی سختی محسوس ہو اس طرح پیشانی جمانی ہے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی سجدے میں ترتیب ماشاءاللہ چلی اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں اچھا اب یہ بیٹھنے میں سیدھا بیٹھنا ہے بالکل اتمنان سے اتحیات بھی پوری کوئی ہی پڑھتا ہوگا سننے میں تو آتی نہیں ہے لیکن اتحیات کی مقدار قادہ اخیرہ میں تو بیٹھنا فرض ہے اتحیات میں تو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی اتحیاتو 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 کسی کو پوچھیں گے نا نماز میں کیا پڑھتے ہیں اتحیاتو پڑھتے ہیں اتحیاتو پڑھتے ہیں اتحیات یہ درست پڑھیں گے تو وقت لگے گا درست نہیں پڑھیں گے تو تو جامعاتا ہوں سلام پھر جاگا کئی اس سے ہوتے ہیں جب نماز پڑھائیں گے پھر بھی غنیمت ہوتا ہے اکیلے جب پڑھتے ہیں ان کو دیکھنا نہیں چاہیے آدمی وسوسوں میں پڑھ جائے اتنی بہت ہوگا سپیڈ ہوتی ہے یہ سمجھ نہیں ہوتی ہو سکتا ہوتی ہوگی مولا مشکل کشاکی بھی سپیڈ ہوتی تھی یہ وہ کرامت تھی کہ جب گوڑے پر سوار ہونے لگتے ایک رکاب پر پاؤں رکھ کر جب دوسری رکاب پر رکھتے اس وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیتے تھے تو یہ مولا مشکل کشاکی کرامت تھی ہم انجھے سے بنی نہیں سکتے ہماری سپیڈ بہت عزمائش والی ہوتی ہے اور قرآن ٹھے ٹھے کر پڑھو یہ حکم قرآنی تلاوت قرآن کے بارے میں ہے اللہ توفیق دے کہ ہم درست نماز پڑھیں کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں تحیات میں اہلاتے ہیں کوئی یوں رکھ لیتے ہیں ہر ایک کا اپنا پر انداز ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھیں جیسے ہیت کی نماز میں بھی کیا وہ بیچے راوام آ جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے دیکھ دیکھ کے تکویر ہے اچھا اب آپ انگلی کس طرح اٹھائیں گے کب اٹھائیں گے اشہدو اللہ الہ اشہدو ال پر اٹھے گی یعنی اشہدو اللہ لا پر اٹھے گی اور یہ دائرہ اس طرح ہوگا انگوٹا اور بیچ کی انگلی کا دائرہ اور دو انگلیاں ہتھے لی کے پیٹ سے لگیں گی وہ انگلی سیدھی رہ گی مڑی بھی نہیں سیدھی اور اللہ پر گرے گی اشہدو اللہ پر اٹھے گی اللہ پر گرے گی اور موتدل حالت پر انگلیاں حس میں معمول ہو جائیں گے اور اتحیات میں گود میں نظر رکھنی مستحب اب درود ابراہیم پڑھنا ہے دعا یہ قادہ آخرہ میں اور سلام میں بھی مسئلہ ہوتا ہے سلام کی طرح پھرنا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں سلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اب یہ سلام علیکم یہ یوں کرتے ہیں یہ قادہ یہ پورا سر گھومنا ہے اور کندے پر نظر آئے السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس وقت پر جیسے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں سپوس کریں کہ امام کے این پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ دونوں طرف امام کی بھی نیت کرے گا اس سف والے مقتجیوں کی نیت کرے گا اور اس طرف کے فریشتوں کی نیت کرے گا اور دوسرے سلام میں بھی اسی طرح کندے پر نظر آئے اور امام کے چونکہ یہ این پیچھے ہیں امام کی بھی نیت کرے اس طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے اور فریشتوں کی بھی یہاں کے یہاں کی طرف کے فریشتوں کی بھی نیت کرے اب اگر امام سیدھی طرف ہے تو صرف سیدھی طرف امام کے یہ الٹی طرف کھڑا ہوا ہے تو جس طرف امام ہے پھر اس طرف امام کی نیت شامل کرے دونوں طرف نہیں موسیقی